ایک سوال اور ہے بہت سے بھکتوں دورہ پوچھا جاتا ہے کیا ہمیں اپنے عشت کو اپنے بھگوان کو اپنے من میں رکھ کے دھیان کرنا چاہیے بہت امپورٹن سوال ہے اچھی طرح سمجھنا کیونکہ آج کل ایسے بھی گروہ آ گئے ہیں جو آپ کو یہ کہنے لگے ہیں کہ ہم کچھ دنوں میں ہی تمہیں بھگوان کے درشن کروا دیں گے اور کیا ویدی بتا رہے ہیں کہ اپنی آنکھیں بند کرو بھگوان کو اپنے سامنے کھڑا کرو ان کو نہلاو دھلاو پشپ مالا پہناو بھوگ لگواو ان کے پیروں کو دباؤ ان کے ہاتھوں کو دباؤ کیسے دباؤ کلپنا میں کلپنا میں دباؤ یہ کلپت بھگوان کی پوجا کروانے میں لگ گئے ہیں آپ کیول کلپنا کر رہے ہو کہ میں بھگوان کے پیر دبا رہا ہوں بھگوان کے ہاتھ دبا رہا ہوں آپ کو ایسے بھگوان کبھی ملنے والے نہیں ہیں کیونکہ پہلی بات تو یہ سمجھ لو کہ یہ شریر ایک رت ہے بھگوان رت نہیں ہے تم رت کی کلپنا کر رہے ہو کہ رت میرے سامنے آیا میں نے رت کو نہلایا دھلایا میں نے رت کو بھوگ لگوا دیا میں نے رت کو پشپ مالا چڑھا دی اب میں رت کے ٹائروں کو دبا رہا ہوں ایسا بلکل نہیں کرنا ہے بھگوان رت نہیں ہے کرشن جی، رام جی، ہنمان جی شریر نہیں ہے، رت نہیں ہے یہ شریر تو انہوں نے دھارن کیے ہیں جیسے کہیں پہ کوئی راجہ رہتا ہے اور کوئی ید ہونے والا ہے تو راجہ اپنے شریر پہ اشتر شستر دھارن کر لیتا ہے وہ اس نے دھارن کیے ہیں وہ اس کا انگ نہیں ہے وہ اس کا سروپ نہیں ہے بینہ اشتر شستر کے راجہ اپنا جیون بیتاتا ہے لیکن جب ید کرنا ہوتا ہے تو اشتر شستر دھارن کر لیتا ہے اب جو چیز دھارن کی گئی ہے وہ راجہ کا سروپ نہیں ہے کہ کوئی کہے تلواری لٹکی ہے تو تلوار ہی راجہ ہے کوئی کہے ڈھال لٹکی ہے تو ڈھال ہی راجہ ہے کوئی کہے دھنجمان لٹکا ہے تو دھنجمان ہی راجہ ہے یہ تو راجہ نے دھارن کیا ہے اور ایک دن اتار دے گا جب اتار دے گا تو یہ چیزیں تمہیں ملیں گی ہی نہیں ڈھونڈنے پہ بھی اسی پرکار بھگوان شریر دھارن کرتے ہیں جب وہ دھارن کرتے ہیں تو دس اندریوں کا یہ رتھ تیار ہوتا ہے اسی کو بولا گیا ہے دس رتھ اور رام کون ہے دس رتھ سے بھن رام ہے وہ آتم رام ہے اس کے ویوگ میں ہی دس رتھ کا انت ہوتا ہے رام کے ویوگ میں ہی دس رتھ کا انت ہوا تو جب تمہارا دس رتھ اس رام سے ویوگ میں آ جاتا ہے تو یہ بھی مر جاتا ہے ان دس اندریوں کے رتھ کا بھی ناس ہو جاتا ہے جب رام جدا ہو جاتے ہیں سیتا کیا ہے سیتلتا جب رام ملتے ہیں تو سیتلتا بھی آ جاتی ہے کیونکہ وہ ان سے دور رہ ہی نہیں سکتی لکشمن کیا ہے جو اپنے من پہ لکش سادھ لیتا ہے جو اپنے من پہ نظر رکھتا ہے کہ میرا من کہیں بھٹک تو نہیں رہا کیونکہ بھٹکتا ہوا من مجھے بھی بھٹکا دے گا آپ دیکھئے لکشمن نے سو کے نہیں دیکھا چوبیس گھنٹے دنجبان تیار رکھا یہی لکشمن ہے چوبیس گھنٹے اس من پہ نظر رکھو کہ کہیں کوئی غلط کام کرنے کے لیے پریریت تو نہیں کر رہا اگر تم اس پہ نظر نہیں رکھ پائے تو آپ لکشمن نہیں کہلاؤگے کیا ہے ہنمان ہنمان جو اپنے مان کا ہنن کر ڈالے وہی ہنمان ہے پورا پروت اٹھا لائے پورا سمدر لانگ گئے لیکن اہنکار نہیں ہے رام کے داس بنے ہوئے ہیں وہی ہنمان ہے جو رام کا داس بن جائے اور اپنے اہنکار کا ہنن کر دے کیا ہے راون را یعنی راکشس ون یعنی یہ کائا اس کائا روپی ون میں جو راکشس رہتا ہے یعنی ہمارا من وہی راون ہے کیا ہے بیبیشن وی یعنی ویویک بیشن یعنی بہت زیادہ راکشسوں میں رہنے کے باوجود جو بہت زیادہ ویویکی تھا بیشن ویویک تھا وہی بھی بیشن ہے راون کے راج میں رہتا ہوا بھی رام کو یاد کر رہا ہے کون ہے میگناد کون ہے کمکرن جو میگوں کی یعنی بادلوں کی گرجنا کو یعنی انحد ناد کو یعنی تتووں کی دھن کو سن کے یوگی بنا بیٹھا ہے وہی میگناد ہے وہ راکشس کیٹا گری میں ہے جو لوگ دونوں ہاتھوں سے اپنے اپنے انگوٹھوں کو کانوں میں ڈال کے میگناد یعنی اس بادلوں کی گرجنا کو سنتے ہیں وہی گرجنا آگے جا کے مایا کے پرباو کے کارن کبھی شنک کی آواز کبھی وینا کی آواز کبھی سارنگی کی آواز کبھی باسوری کی آواز میں بدل جاتا ہے ایسی سادھنا کرنے والے راکشس کیٹا گری میں میگناد کہلاتے ہیں کیا ہے کمبکرن جو کمبک ریچک پورک یعنی پرانوں کے دورہ سادھنا کرتے ہیں وہ کمبکرن کی شرنی میں آتے ہیں راون بھی نابی پہ ہی سادھنا کرتا تھا وہ بھی پرانوں کی ہی سادھنا کرتا تھا سوہنگ کا جاپ کرتا تھا اس کی نابی میں جو عمرت تھا وہ ڈپلیکیٹ عمرت تھا کیونکہ اگر وہ اصلی عمرت ہوتا تو راون کی کبھی مرتی ہوئی نہ ہوتی یعنی ڈپلیکیٹ عمرت کا مطلب گلت سادھنا راون اپنی سادھنا کو ستیمان بیٹھا تھا وہ نابی پہ دھیان لگا کے سوہنسوں کے دورہ سادھنا کرتا تھا ویدو کا گیاتا تھا وہی کارے کمبکرن کرتا تھا تو یہ دونوں تینوں ہی راکشس کیٹا گری میں آتے ہیں سادھنا کرتے ہیں بھکتی کرتے ہیں لیکن راکشس کیٹا گری میں آتے ہیں کون ہے بھرت بھرت کا مطلب ہے جیسے ہم بھرتی ڈلواتے ہیں نیو کھدوانے کے بعد اس کو بھرت پورا کرتے ہیں پتھر ڈال کے کورتے ہیں یعنی بھر دیتے ہیں اچھی طرح تو بھرت وہ ہے جو پورا پریم میں بھرا ہوا ہے اس کو کسی پرکار کا لوب نہیں ہے لالچ نہیں ہے اس کی ماں نے اس کے کارن رام کو چودہ سال کا ونواز دیا لیکن اس کے اندر کوئی جگہ ہی نہیں بچی ہے جہاں پر اس لالچ کو بھرا جائے اس لئے اس کا نام بھرت ہے وشنو جو ہر وشو کے انو میں وراج مان ہے وہی وشنو ہے اور کون سے انو یہ جو انو چل رہے ہیں جو جیویت انو ہیں پتھروں میں نہیں مٹی میں نہیں اس کے بارے میں آپ کو ہمارے سسنگ سننے پڑیں گے تب سمجھ میں آئے گا کیوں پتھر میں نہیں اور کیوں اس کائیہ کے ساتھ پرماتما جڑا ہے پرماتما اس کائیہ کے ساتھ جڑا ہے تب ہی ہاتھ ہل رہا ہے لیکن پتھر کا ہاتھ نہیں ہل رہا ہے کیوں اس کا کارن ہے جب ہمارے سسنگ سنیں گے کہت کبیر سنو بھئی سادھو نتنداز چینل پہ ایک نمبر سے سٹارٹ کر دیں گے آپ کو ہر چیز سمجھ میں آنے لگ جائے گی شنکر یعنی سنگ کر کس کا سنگ کر اس آتما کا سنگ کر تب سمجھ میں آئے گا برمہ جو برم میں آئے برم میں آ تب آپ کو سمجھ میں آئے گا کی پرماتما کیا ہے درگا جو اس کائیہ روپی درگ میں آئے گا اور اس ست تبستو کو پائے گا وہی درگا کا اصلی پجاری ہوگا تو اسی پرکار سانکیتِ گیان بہت سمجھایا گیا بتایا گیا خدا جو خود میں آئے وہی خود کو خدا کو پائے خود میں نہیں آیا تو پھر خدا نہیں ملے گا اللہ یعنی آلہ درجے کا جو سب سے اتم ہے وہی اللہ ہے تو ان سب کا سانکیتِ گیان اس ایک آتم دیو کی طرف ہی جاتا ہے کیوں اس آتمہ کو جان لو اور اس کائیہ روپی رتھ کو چھوڑو اصلی بھکتی کو جانو ست بھکتی کو جانو لیکن ہم اس کائیہ میں اس سنسار میں الج گئے ہیں اور گلتی سے ہم پتھروں کی سادھنا کرنے لگے ہیں پتھروں کو بھگوان مان بیٹھے ہیں پہاڑوں کو بھگوان مان بیٹھے ہیں تو میری نظر میں یہ اگیان ہے اور گیتہ کا جو گیان ہے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے ہر گھر میں گیتہ ہونی چاہیے گیتہ آتم گیان سے بھرپور ہے گیتہ کبھی نہیں کہتی کہ کسی پتھر کی پوجا کرو کبھی کسی پہاڑ کی پوجا کرو بلکل نہیں وہ اس کی پوجا کرنے کی بات کرتی ہے جو نتے ہے جس کو شستر کاٹ نہیں سکتے اگنی جلا نہیں سکتی وایو سکھا نہیں سکتی جل بھگو نہیں سکتا اس آتم دیو کو جاننا ہی گیتہ کا مول گیان ہے گیتہ کا یتھارت گیان ہے